نمازکار میں ہوں شویتہ جھاور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک راجدانی ڈلی میں انکت کے بے رہم قتل کے معاملے نے سیاسی رنگ لے لیا ہے جکہ نہتیاکان کے بعد سماج کے ہر تبکے میں قصہ ہے یہی بجائے کہ اب انکت کے گھر پر چھوٹے بڑے نیتاؤں کا تاتا لگا ہے راجدانی ڈلی کے خیالے میں ہوئی انکت کی ہتیاں نے آخرکار طول پکڑ ہی لیا معاملہ بڑھا تو اس پر سیاسی رنگ بھی چڑھا ڈلی بی جے پی ادھکش منوش تیواری لاؤ لشکر کے ساتھ انکت کے گھر پہنچے اور پریوار کو سانتوانہ دی انکت کے پتا اور دوستوں سے بات چیت کرنے کے بعد منوش تیواری انکت کے ماں سے بھی ملے کئی گھنٹوں تک لوگوں سے گھٹنا کے سارے پہلو جاننے کے بعد منوش تیواری میڈیا سے روبرو ہوئے تو دوشیوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کرنے کے علاوہ ڈلی کے سی ایم سے خیالہ آنے کی مانگ بھی کی ساتھ میں پیڑت پریوار کے لیے ایک کروڑ کا معاوضہ دینے کی اپیل الگ سے کی ہتھیاکان میں دو الگ دھرموں کے لوگوں کے شامل ہونے کی وجہ سے حالات سمیدنشیل بن رہے تھے لیکن تیواری نے مجھے ہوئے نیتا کی طرح سے مذہبی رنگ دیے جانے کی نندہ کی انہوں نے صاف کہا کہ یہ ویواد صرف دو پریواروں کا ہے اور گھٹنا کو کسی بھی اور طرح سے دیکھنا غلط ہوگا ویسے بھلے ہی منوشتیواری ڈلی سرکار کو ساف ساف کھیرنے سے بچتے دیکھے لیکن ہتھیاکان کے تورند بعد علاقے کے ویدھائک منجندر سنگھ سرسا نے گیجریوال کو آڑے ہاتھوں لیا تھا پردیش کے مکھے منتری پوشٹر لگا کے یہ کہیں کہ ہمیں ایک سمدائے کے مسیحہ ہیں جب پردیش کے مکھے منتری کسی ایک پرٹیکل سمدائے کے مسیحہ کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر یہ ہونا سمبھف ہے پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ روکنے والے لوگ ہی ایک پورٹیکل دھرم کے مسیحہ بنے بیٹھے ہیں بہرحال عام آدمی پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی جواب آنا باقی ہے جس طرح سے معاملے نے طول پکڑا ہے اس کے بعد جواب آنے کی پوری گنجائش بھی ہے بے رہمی سے کی گئی انکر کی ہتھیاں نے سماج کے ہر حصے میں بہت دکھ اور غصہ پیدا کیا ہے ایسے میں ستیاکان پر دلی سرکار کی پرتکریا کا سبھی کو انتظار ہے پنیت شرما کے ساتھ انوج مشرہ ڈلی آج تک انکر کی موت کے بعد اس کے گھر میں ماتم پس رہا ہے پتا غم میں ڈوبے ہیں تو ماں بیٹے کی یاد میں گم سم ہیں انکر کی ہتھیاروں نے ان کے ساتھ بھی اس بے رہمی سے مار پیٹ کی کہ انہیں علاج کے لیے اسپطال جانا پڑا میٹ کٹنے والے چاکو نے محس 23 پسند دیکھنے والے انکر کی ساسیں 30 سیکنڈ میں ہی روک دی بیٹے کے سنہرے بھوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا سپنا سنجوئے ماں اور باپ نے اس کی ہتھیا ہوتے دیکھی اس منحوس رات کے بعد انکر کی پتا بے حال اور پریشان سے ایک ہی واقعے کو دہرائے چلے جا رہے ہیں تو ماں بستر سے کھڑی نہیں ہو سکی ہے جن لوگوں نے انکر کی جان لی انہوں نے ہی انکر کی ماں کو بھی بے رہمی سے پیٹا تھا دلی بیجے پی کے ادھیاکش منوچ تیواری جب انکر کی گھر پہنچے تو پریوار نے ان سے علاج کی گوہار لگائی آردھی گروپ سے پریوار بہت مضبوط نہیں ہے تیواری نے تورنٹ ایمبولیس مانگوائی جس میں انکر کی ماں کو لٹا کر آرے میل اسپتال بھی جوائے گیا مارپیٹ کے دوران انہیں کافی چوٹے آئی جس وجہ سے وہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی منوچ تیواری نے انکر کی ماں کا علاج کرانے کی ذمہ داری تو لی ہی ہے ساتھ میں دلی سرکار سے ایک کروڑ روپے کی موابزے کی بھی مانگ کی ہے انکر کی پیتا دل کے مریض ہے اور انکر کی پریوار میں کمانے والا ایک لوتا سدس ستا ایسے میں پریوار کے سامنے اب اپنے علاج کا خرچ اور گزر بسر کا سنکٹ بھی ہے جوان بیٹے کو کھو چکا پریوار اپنے لیے دلی سرکار سے کچھ نہیں مانگ رہا لیکن پھر بھی ہر کوئی آس تو لگا ہی رہا ہے پونیر شرما کے ساتھ انوج مشرا دلی آج تک یوپی پولس سکریہ کیا ہوئی کہ بدماشوں کی شامت ہی آگئی یوپی سے لگتار انکاؤنٹر کی خبریں آ رہی ہیں پچھلے دو دنوں میں ہی ڈیڑھ درجن انکاؤنٹر کر کے پولس نے صوبے میں اپ راڈیو کی لگام کس کے رکھتی ہے کننوج، مثورہ، شاملی، سہارنپور آج کل یوپی کا شاہدی کوئی ایسا زلہ ہوگا جہاں پولس کی گولی سے گھائل بدماش کراہتے نہ دیکھیں مستیدی سے بدماشوں کو پھوچتی یوپی پولس نہ ملے اور لہولوہان بدماش اپنی کارستانیوں کے لیے افسوس کرتے نہ سنائے دیں دو دنوں میں یوپی پولس نے تاور توڑ اٹھارہ انکاؤنٹر کر کے کئی دردانت اپرادیوں کو دھرد بوجھا ہے ادھیک تر اپرادیوں کے سر پر انعام تھے لیکن وہ کھلے آم گھومتے ہوئے وارداتوں کو انجام دینے میں جھوٹے تھے کننوج میں ہی بیٹری سے بھرا ٹرک لوٹ کر بھاگ رہے بدماشوں کو پولس نے روکا تو انہوں نے فائر جھوک دیا پولس نے بھی جواب دیا تو اکیل نام کا بدماش غائل ہو کر قبضے میں آ گیا پولس نے فائر کیوں کیا تم نے کبھی غلطی ہو گئی پھوٹ بیڑ میں ایک انسپیکٹر سمیت تین پولس کر میں بھی غائل ہوئے جن کا علاج جاری ہے بیٹری سے بھرا ٹرک برامت کیا جا چکا ہے اور ساتھ ہی ایک پسٹل بھی ملی ہے شاملی میں تو پولس کو اور بھی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک ویاپاری سے کرونوں کی رنگداری مانگنے والے پچاس ہزار کی نامی اکبر کو پولس نے گھیر کر ڈھیر کر ڈالا اکبر پر دو درجن سے زیادہ لوٹ، ہتیا اور رنگداری کے ماملے تھے حالانکہ ایک اپرادی انکانٹر کے دوران بھاگ نکلنے میں بھی کامیاب رہا دو پولس کرمی بھی اس گولی باری میں خائل ہو گئے ماتھرہ میں بھرندہون کوتو والی علاقے میں بھی پولس اور بدماشت آمنے سامنے ہو گئے بارہ ہزار کا انامی یوگیندر گھائل ہو کر کبزے میں آیا ضرور لیکن ایک سپاہی بھی اس دوران گھائل ہو گیا حالی میں ماتھرہ پولس نے اس تیسری موٹ بھیڑ کو انجام دیا ہے سہارانپور میں بھی دس ہزار کے کوکھیا تینامی بدماش پر پولس نے شکنجا کسا ہے بدماش کو پکڑنے کے پھر میں ایک تاروگا کو بھی گولی لگی ساپ ہے یوپی پولس پوری طرح سے ایکشن کے موڈ میں دکھ رہی ہے پولس کے ہتھے چڑھ رہے ہیں آج تک یا رو اور خبر دلی سے سٹے نوائیڈا سے جہاں دیر رات نوائیڈا پولس کے ایک داروگا نے اٹھائیس سال کے ایک شخص کو گولی مار کر پوری طرح سے گھائل کر دیا ایک دوسرے یوک کو بھی پیر میں گولی ماری گئی دونوں گھائلوں کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے پریوار کا آروپی کی داروگا نے نقلی انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کی یہ بھی قبر آ رہے ہیں کہ داروگا اور شخص میں کوئی پرانی رنجش تھی اس اسپی نے کہا ہے کہ جاج کی جائے گی اور اگر پولس عدکاری دوشی ثابت ہوئے تو ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی پولیس نے ہاتھ دیا جو میرا بھائی تھا ان کی گیل اس کے ایک دو میتری فرینڈ بھی ہے اور گاڑی روک کے گردن میں انہوں نے گولی ماری اور گولی ریڈ کی ہٹی میں لکھ گئی جس کے اوپر ایلگیشن ہے اس کے برد پریوار کے لوگوں کو انہوں نے پتھایا ہے کہ آپ لکھ کے جو بھی ہے آپ تہرے بھیجے اور اس میں مقدمہ قائم کر کے اور اس معاملے میں زیادہ جانگاری دے رہے ہیں آشتک سماداتا مندیپ شرما ڈلی سسٹے نویڈا سے ایک بہتی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ نویڈا کے سیکٹر ایک سو پائیس پر دو یوکوں کو کٹھی طور پر پولیس نے گولی ماری ہے یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں دراصل اس اسکورپیو گاڑی سے ڈس ساڑھے دس بجے کے قریب چار یوک بہرامپور سے لوٹ رہے تھے اور اس کے بعد میں سیکٹر اکسو بائیس کے چوک پر پولیس والوں نے ہاتھ دیا اور انہوں سے ایک یوک کی گردن پر پسٹل رکھے گولی ماری خون کے نشانہ آپ ہی جو دھبے ہیں اس کو گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اندر بھی اسی طریقے سے ہی خون کے دھبے جو ہیں وہ گاڑی میں جان پہچان ہونے کے چلتے ہی انہوں نے یوک کو سیکٹر اکسو بائیس کے چوک پر یوک کی گاڑی کو ہاتھ دیا اور جب وہ چاروں لوگ اترے تو ان میں سے ایک یوک کی جس کا نام جیٹینڈر ہے اس کی گردن پر پسٹل رکھے گولی ماری ہے وہ یوک فلال جو فورٹیز ہسپتال ہے اس کے امرجنسی وارڈ میں ابھی بھرتی ہے وہیں دوسری طرف جس یوک کے ٹانگ میں گولی ماری ہے اس کو پلیس سے جو ہے ابھی پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو وہ ابھی جو ہے پلیس کے پاس میں نہیں آیا ہے جو دوشی پلیس والا ہے اس اس پی لگمار کا کہنا ہے کہ دوشی پلیس والے کا میڈیکل کرا کر کہ اس کی جانچ کی جا رہی ہے پری سنکھا میں آپ پر پورٹیز ہوت پتال پڑے ہیں پلیس کمیوں کو تینات پی کے آگیا ہے پریجنوں کے ساتھ اور پلیس کا کہنا ہے پریجنوں کا جیسے کہ پلیس والوں نے شراب کی ہوئی تھی وہی پولیس کا دوسری طرف کہنا ہے کہ اگر پولیس والا اگر جانچ میں اگر دوشی پایا گیا تو اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی کمیرمنٹ ستویندر کے ساتھ مانیتیف شرما دلدی آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی